اسلام علیکم تیوری ون اب سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چاک انڈسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے آج کے ہمارے اس کلاس میں جو ہے میراجی کے بارے میں کچھ اہم سوالات لے کر آئے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں آج کے جو ہمارا پہلا کوشن ہے میراجی کی داخلی نساب نظم سمندر کا بلاوہ زیل کی کس مجموع کلام میں شامل ہے تو یہ سمندر کا بلاوہ جو ہے میراجی کی نظم ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کس مجموع کلام میں شامل ہے آپشن نمبر ون پابند نظمیں آپشن نمبر ٹو میراجی کی نظمیں آپشن نمبر تھری تین رنگ میں آپشن نمبر فور میراجی کی گیت میں تو آپ کو بتانا ہے یہ نظم جو ہے سمندر کا بلاوہ یہ کس مجموع کلام میں شامل ہے تو اس کوشن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر تھری یعنی کہ یہ نظم جو ہے میراجی کی تین رنگ میں شامل ہے اس مجمع کلام میں یہ نظم شامل ہے تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کوئشن ہے زیل میں چند نظم گو شورا کے سن وفات اور ان کے نام جو ہے ہاں پر دیئے گئے ہیں نام کے اعتبار سے سن پیدائش شامل کیجئے تو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے جو ہے کس کی پیدائش جو ہے کس سن میں ہوئی ہے تو ملانا ہے اگر ہم بات کریں گے جوش کی تو جوش کی پیدائش کب ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں گے جوش کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے جوش جو ہے 1896 میں پیدا ہوئے ہیں تو میراجی کی بات کریں گے تو میراجی کی سن میں پیدا ہوئے ہیں کل ہی ہم نے بات کی تھی جب ہم نے اس کے بارے میں پڑا تھا جوش 1986 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور بات کریں گے میراجی کے بارے میں میراجی کی پیدائش 1912 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور فیض آمد فیض کی بات کریں گے 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اکترالیمان کی بات کریں گے آپشن نمبر 3 یعنی کی 1915 اسوی میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں options کے اندر ایک آف 4 ایک آف 4 کس میں ہے تو ایک آف 4 دو میں ہے option number 1 and option number 3 اس کے بعد دیکھتے ہیں میرا جی کی بارے میں ہم نے بات کی تھی تو میرا جی کی پیدا ہے جو ہے ہم نے بولا تھا 1912 میں تو میرا جی ہم نے بولا تھا 1912 issue میں تو اس کا مطلب ہے option number B کا 1 ہو جائے گا تو اس طرح ہماری question کا answer کیا ہے option number 1 تو جو جو ہے 1896 میں ایک آف 4 آئے گا میرا جی اس کا فرسٹ آئے گا یعنی 1912 میں فیض عمد فیض 1911 میں سی کا 2 آئے گا اور اخترال ایمان 1915 میں تو اس طرح جو ہے اس question کا answer option number 1 ہو جائے گا تو اس کے بعد جو next question ہے ہمارا زیل میر چند نظم گوشورا کے والد اور ان کی نام درج ہے نام کے اعتبار سے والد کی نام جوڑنے ہیں تو بات کریں گے جوش ملی آبادی جو ہے ان کے والد کا کیا نام تھا میرا جی کے والد کا کیا نام تھا کالی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو فیض کی والد کا کیا نام تھا بلکل اسی طرح جو ہے مقدوم ایدین جو تھے ان کے والد کا کیا نام تھا تو چلی دیکھتے ہیں اس question کا right answer کیا ہو جائے گا تو جوش ملی آبادی کی والد کا کیا نام تھا آپ یہاں پر جوڑ سکتے ہیں جوش ملی آبادی کی جو والد تھے ان کا کیا نام تھا تو جوش کے والد کا نام تھا بشیر احمد خان تو آپشن نمبر ا کا ٹو ہو جائے گا یعنی کہ یہ والا غلط ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ تیسرا آپشن یہاں پر جو ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں میراجی کی بات کریں گی میراجی کے والد کالی ہم نے پڑے تھے ان کے بارے میں تو میراجی کے والد کا نام تھا منشی محمد مہتاب الدین یعنی کہ بی کا فور کسی میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے اس کا مطلب اس کا آنسر جو ہے اپشن نمبر تھری رہنے والا ہے تو فیض کی بات کریں گے فیض کے والد کا کیا نام تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں فیض کے والد کا کیا نام تھا اور بلکل اسی طرح مقدوم مہیدین کے والد کا نام کیا تھا تو فیض کے والد کا نام تھا سلطان محمد خان فیض کے والد کا نام تھا سلطان محمد خان مقدوم مہیدین کے والد کا نام تھا مہیدین اور جوش کے والد کا نام تھا بشیر احمد میراجی کے والد کا نام تھا منشی محمد مہتاب الدین تو اس قوشن کا آئی ٹانسر آپشن نمبر 3 ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ قوشن ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کی جائے پیدائش دی گئی ہے نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجئے تو جوشملی آبادی کی بات کریں گے ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے میراجی کی پیدائش دیکھیں گے اکترالیمان اور مخدوم مہیدین ان چاروں کی پیدائش جو ہے کہاں پر ہوئی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے جوشملی آبادی کے بارے میں تو جوشملی آبادی جو ہے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے جوشملی آبادی جو ہے پیدا ہوئے ہیں ملی آباد میں اور میراجی کی بات کریں گے میراجی جو ہے کہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو میراجی پیدا ہوئے ہیں لاہور میں میراجی لاہور میں پیدا ہوئے ہیں اور اکترالیمان کی بات کریں گے اکترالیمان جو ہے بجنور یعنی کہ نجیب آباد میں پیدا ہوئے ہیں اور مخدوم مہدین جو ہے حیدر آباد کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو اس کوئشن کا اگر ہم رائٹ آنسر دیکھیں گے آپشن نمبر دو اس کوئشن کا صحیح جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو نیکسٹ کوئشن ہے ہمارا زیل میں ان بیانات کو گور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزد کیجئے تو یہاں پر چار زمرے دیے گئے ہیں ان چار زمروں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے زمرے صحیح ہے انہوں کو ہمیں کلمزد کرنا ہے تو آپشن نمبر اے میراجی کو عدبی گاندی کا لقب نونوی مراشد نے دیا تھا کیا ہی صحیح ہے اس کے بعد بی جو ہے میراجی کی وفات نائنٹین ہنڈر فٹی نائن ایسی میں ممبی میں ہوئی تیسرا جو ہے میراجی کا تعلق حلق ای عرباب زوگ سے تھا فورت جو ہے میراجی نے میرہ سین کو خطوط شبیر چند کی نام لکھے تھے تو اس کوشن کا اگر ہم رائٹ آنسر دیکھیں کیا ہو جائے گا تو آپشن نمبر اے اس کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا یعنی کہ میراجی کو عدبی گاندی کا لقب نونوی مراشد نے دیا تھا اور یہ والا غلط ہو جائے گا کیونکہ میراجی کی وفات جو ہے نائنٹین ہنڈر فٹی نائن میں نہیں ہوئی ہے بلکہ نائنٹین ہنڈر فٹی نائن میں ان کی وفات ہوئی ہے تو اس طرح آپشن نمبر بی غلط ہو جائے گا تو آپشن نمبر سی میراجی کا تعلق حلق اے عرب آبی زوگ سے تھا تو اس طرح اس کوشن کا جو ہے ہمارا آنسر آ گیا ہے آپشن نمبر اے اور سی اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا یعنی کہ دوسرا جو ہے آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کوشن ہے میراجی اور نونوی مراشد کا تعلق کس سے ہیں میراجی اور نونوی مراشد کا تعلق کس سے ہیں تو یہ ہمارا آج کا آخری کوشن ہے تو ترقی پسندی سے جدیدیت سے ماباد جدیدیت سے ہلکے اربابے زوگ سے تو میراجی اور نون مراشد کا تعلق جو ہے ہلکے اربابے زوگ سے تھا تو اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پڑھا ہی ہے کل کے کلاس میں میراجی جو ہے ہلکے اربابے زوگ سے وابستہ تھے اور میراجی کی بھی بات کریں گی وہ بھی جو ہے ہلکے اربابے زوگ سے وابستہ ہے تو اس قوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے اس قوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر دی ہو جائے گا